راج کمار کا نام تو ویسے کلبوشن تھا اور بروچستان سے یہ تعلق رکھتے تھے اور بھمبے میں پولیس انسپیکٹر کے نوکری بھی کرتے رہے لیکن ان کی اداکاری ان کے دمدار ڈائلوگ ان کی چار اور ان کی گفتار کے علاوہ بھی ان کے ایسے دلچسپ واقعات ہیں کہ یہ بڑے بڑے سوپر سٹار کو کسی خاطر بھی نہیں لاتے تھے یا ان کو بھی ایسے اکھڑ جواب دیتے تھے لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے پونے آج ایسے ہی کچھ واقعات لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میسپان حاضر ہوا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں جاتے جاتے ہم سے کوئی بال ضرور کرتے چاہیے گا زجیر فلم بنانے کے لیے پرکاش مہرا اداکاروں کے اوپر نظر ڈا رہے تھے تو ان کو راج کمار کی جو تھی ان کے اوپر نظر پڑی اور نے کہا راج کمار اس رول میں فٹ رہیں گے تو اسی رول کو لے کر رہنے کے راج کمار اس دور میں سپر سٹار تھے پرکاش مہرا جی راج کمار صاحب کے پاس گئے اور ان کو تمام یہ بتایا کہ میں اس طرح فلم بنا رہا ہوں زنجیر اور یہ وہی زنجیر ہے جس میں بعد میں امیتہ بچن کو کسٹ کیا گیا لیکن میں ایسے زنجیر فلم بنا رہا ہوں تو میں آپ کو اس میں ایمیلیٹ رول کے لیے کاسٹ کرنا چاہتا ہوں تو راج کمار جی نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور بڑے سٹائل سے جواب دیا کہ تمہارے پاس سے دیل کی بدبو آ رہی ہے اور میں نے اپنا ناک بند کیا گوا ہے میں تمہاری فلم میں رول کرنا تو دور کی بات اس میں کوئی کریکٹر کرنا تو دور کی بات میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا میں تم کو پاس بھی نہیں بٹھانا چاہتا پرکاش مہرا یہ بات سنکر بڑے نراز ہو گئے اور یہ سیدھا سیدھا ان کی استے نفس کے اوپر حملہ تھا پرکاش مہرا جی وہاں سے اٹھے اور اٹھتے ہی انہوں نے امیتہ بچن کو زنجیر فلم کے لیے کاسٹ کر لیا اور زنجیر فلم بنائی اور یہ ایک بلوک پاسٹر اور ہٹ فلم رہی اور یہاں سے ہی امیتہ بچن کا کیریئر سٹارٹ ہوا ہے اس سے پہلے امیتہ بچن کی بانہ فلمیں فلوپ ہو چکی تھی تو یہ ایک باتیا راج کمار کا پرکاش مہرا جی کے ساتھ پیش آیا پھر پپی لائری آپ کو معلوم ہے کہ میں بڑے مشہور سنگر ہیں اور اپنے زیورات کی چینیں بغیرہ پہنے کی ویرسے کافی شورز رکھتے ہیں تو ایک فنکشن میں راج کمار نے ان کو دیکھا کہا واہ جانی واہ کیا چونے زیور پہنے ہوئے ہیں بس منگل سوٹر کی کمی ہے وہ بھی ہو تو پورا سیٹ پورا ہو جائے پپی لائری یہ بات سنکا راج کمار کی تھوڑے سے وہ شرمندہ بھی ہو گئے لیکن جورت نہیں تھی کہ وہ راج کمار صاحب کو کچھ کہہ سکے ایدھا فلم کی ایک شوٹنگ چاہ رہی تھے اور وہاں پر راج کمار ایک ڈریکٹر کو ملنے گئے اور وہاں پر درمیندر اور جتندر اور آجیش کھنہ یہ وہاں پر مجود تھے تو راج کمار نے اپنے سٹائل میں وہاں اس وقت کے ڈریکٹر کو کہا جو فلم کو ٹریکٹ کر رہے تھے کہ جانی بڑے جونئر کتھے کیے ہوئے ہیں اب یہ بات سنکا درمیندر اور آجیش کھنہ کو کافی غصہ بھی آیا اور وہ تھوڑے سے تلملا بھی اٹھے لیکن وہی بات کہ راج کمار کے دم دا سٹائل کے آگے نہ درمیندر پاجی بول پائے اور نہ اس وقت کے سوپر سٹار راجیش کھنہ بول پائے ایک پارٹی کے دوران امیتہ بچن سوٹ بوٹ پہن کے جب پارٹی میں داخل ہوئے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ گھل مل رہے تھے تو راج کمار ان کے پاس راج کمارانہ سٹائل کے ساتھ چلتے ہوئے امیتہ بچن کے پاس کہا اور کہا جانی بڑا اچھا سوٹ پہنے ہوئا ہے کس طرز سے سلوائا ہے تو امیتہ بچن نے کہا سر یہ میں آپ کو درسی کا شرس دیتا ہوں آپ اسے سوٹ سلوانا چاہتے ہیں تو راج کمار نے کہا نہیں نہیں تمہارے سوٹ کا کپڑا ہمیں بہت پسند آیا ہے اس سوٹ کے ہم اپنے گھر میں پڑھتے بنوانا چاہتے ہیں اب اتنے لوگوں میں امیتہ بچن سپر سٹار تھا راج کمار کی ایسی بات سنکر راج کمار کی مو سے جو امیتہ بچن نے جو پاتھنے کے لیے امیتہ بچن نے انسلٹ پسوس کی اور امیتہ شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ میں نے طرح سوٹ پہنا ہوا ہے اور یہ سوٹ کو پردے بنانے کی بات کر رہے ہیں راج کمار درمیندر کو جتندر ہو جتندر کو درمیندر بولتے تھے جب تک آپ میرا صحیح نام نہیں لیں گے میں آپ کے کسی بات کا جواب نہیں دوں گا تو راج کمار نے پھر اپنے سٹائل میں کہا کہ راج کمار کے لیے درمیندر ہو جتندر ہو یا کبندر ہو سب برابر ہیں اب اس پر درمیندر جی کو بڑا دوسرہ آیا کہ ہمیں پتروں کی رفت میں شامل کر دیا ہے لیکن بات وہی کہ راج کمار جی کے آگے یا ان کی عزت ان کے عمر کی ویسے کرتے تھے یا ان کے سینئروں کی ویسے کرتے تھے لیکن راج کمار صاحب کو آگے جواب کوئی نہیں دیتا تھا نانا پاٹیکر فلم ترنگا کے لیے جب بات چالی تھی اس میں نانا پاٹیکر بینت راج کمار نے کہا وہ جہل اس فلم میں ہے تو میں اس فلم میں نہیں ہوں گا تو انہوں نے کہا جہل سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا لیکن بعد میں نانا پاٹیکر اور راج کمار کی بڑی دوستی ہو گئی گویندہ ایک دفعہ ایک فلم ہو رہی تھی جنگ باز اس میں کی شوٹنگ کے لیے ایک بڑی بڑکیلی سے شرد پہن گیا تو راج کمار نے کہا جنی یہ شرد تو بڑی اچھی پہنی ہے کہاں سے نہیں ہے تو گویندہ نے شوٹنگ کے بعد وہ شرد ویسی ہی مگا کے راج کمار کو گفت کر دی تو اگرے دن گویندہ کے توتے اڑ گئے جب راج کمار نے گویندہ کی دی ہوئی شرد کا رومال بنایا ہوا تھا اور اسے اپنی ناک صاف کر رہے تھے سلمان خان کے فلم ہٹ ہوئی تھی میں نے پیار کیا اور اس کی سکسیسپل پارٹی جاری تھی تو راج کمار اس سوا پر داخل ہوئے اور سب سے باری باری ملتے رہے تو اب سلمان خان کے پاس کہے سلمان خان شاید اتوقع نہیں کر رہے تھے کہ راج کمار وہاں پر آ جائیں یا کوئی اس طرح کی وہ اکلاہت کا شکار تھے یا سکسیس کی ویسے تھوڑی سے کنفیوز تھے دنہوں نے راج کمار سے آدم لادکوار جی آپ کون تو راج کمار نے کہا کہ جانی اپنے اببہ سے پوچھنا کہ ہم کون ہیں فروز خان کے ساتھ ایک دوارو کی شوٹنگ جاری تھی تو انہوں نے فروز خان نہیں نے فلم ڈسٹری میں آئے تھے تو فروز خان اور راج کمار دونوں یہ آپس میں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے تو راج کمار نے فروز خان کو بڑھایا اور کہا کہ جانی تم کارفی جونئر ہو ہم سے لیکن ہم تمہیں آسکار ساتھ سکھا دیں گے اس لیے تو میں جو کہوں تو مجھے مانتا رہا تو فروز خان جن کا سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو جواب دیا اور راج کمار نے کہا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں مجھے اپنے کام سے پتہ ہے کہ میں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے اب آپ اپنے کام کے توجہ دیں اور اس کے پر راج کمار تھوڑے سے تھوڑے سے تلملا بھی گئے اور تھوڑے سے کنفیوز اور پریشان بھی ہو گئے کہ مجھے آج تک کسی نے ایسا جواب بھی نہیں دیا لیکن بعد میں نے فروز خان کو کہا کہ مجھے تمہاری اکڑ اچھی لگی اس اکڑ کو برقرار رکھا تو آپ سے ملاقات اب اگلی ویڈیو میں ہوگی یہ راج کمار صاحب کے چند قصے تھے جو بڑے دمدار قصے تھے جب بائٹ شوز پہن کر وہ سکرینڈ پر آتے تھے تو آرڈینس کہتی تھے ہمارے پیسے پورے ہوگے پھر ان کے دمدار ڈیالاغ پھر ان کی پرسنیلٹی کا ایک رو یہ فلمی پردے میں نہیں یہ ان کی نیچے زندگی میں ان کی پرسن زندگی میں بھی نظر آتا تھا اگلی ویڈیو میں مزید کوئی دلچسپ واقعات لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا لیکن چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں کمنٹس روٹ کرتے جائے گا جاتے جاتے جاتے